کا ہے میرے ضمیر کی چھت پر علم حسین کا ہے کسی یزید کی تعریف کس طرح لکھوں یہ ہاتھ میرا ہے لیکن کلم حسین کا کسی یزید کسی یزید کی تعریف کس طرح لکھوں یہ ہاتھ میرا ہے لیکن کلم حسین کا ہے ایک بلند ترین صلوات پڑے معمود وآلہم اللہم صلی اللہم نا اور دس محرم کی درمیانی شب ابن سعید ملعون کے فاسد دل میں یہ خیال آیا کہ شب خون مارا جائے رات کو حملہ کیا جائے تاکہ تاریخ کے اوراک میں کربلا نام کی کوئی جنگ ہی نہ ابرے رات کو حملہ کر کے یہ جنگ ختم کر دی جائے تاریخ کو پتا نہ چلے کہ کربلا کا کوئی واقعہ گزرا ہے اس کے دل میں یہ خیال فاسد آنا تھا مولا امام حسین علیہ السلام کو اس کے ارادے کی خبر ہوئی کیونکہ یہ ارادوں پہ اپنی کمان رکھتے ہیں سوچوں پہ اپنی کمان رکھتے ہیں مولا امام حسین علیہ السلام کو یہ خبر ملی یہ اطلاع ملی یہ علم ہوا کہ عمر بن سعید کے دل میں یہ خیال ہے شجاعت کے پروردگار نے وفا کے پروردگار کو آواز دی سلامت رہو مولا سلامت رکھ جو ہاتھ اس ذکر میں بلند ہیں کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ ہو وفا کے پروردگار کو شجاعت کے پروردگار نے آواز دی مولا عباس مولا حسین کے قریب آئے مولا حسین علیہ السلام مسکرہ کے جنابِ عباس کی طرف دیکھ کے مسکرہ کے فرماتے ہیں تاجدارِ وفا میری ماں کی دعا اسمتوں کے ولی میرائک کام کر میرے لشکر کے سالہ اور ناصر علمدار پیارے اخی میرائک کام کر مولا حسین علیہ السلام بڑے لارڈ سے مولا باس کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں مرتضی کی شبیہ مرتضی کی شبیہ اے میری زندگی شیرِ شیرِ جلی میرائک کام کر اے اللہ کے شیر کے شیر مرتضی کی شبیہ اے میری زندگی شیرِ شیرِ جلی میرائک کام کر مولا مسکرہ کے فرماتے ہیں میں محمد ہوں اس وقت اس دور کا آج میرے علی میرائک کام کر مولا حسین علیہ السلام بڑے لارڈ سے مولا حسین علیہ السلام بڑے لارڈ سے میں محمد ہوں اس وقت اس دور کا آج میرے علی میرا ایک کام کر سرکار فرماتے ہیں میرا دل ہے مورخ کی چشمِ کلم تیری تدبیر کو حلم کو دیکھ لے تیری جرد تو سب پہ آیاں ہے مگر یہ زمانہ تیرے علم کو دیکھ لے دنیا دنیا نے بہادر ابباس سفین میں دیکھ لیا ہے آج دنیا جانے کے علی کا لال عالم کتنا بڑا ہے مولا باہت فرماتے ہیں مولا حکم کیا کروں سرکار فرماتے ہیں بن کے وارث سلونی کے منبر کا تو بن کے وارث بن کے وارث سلونی کے منبر کا تو کر ذرا گفتگو لشکر شام سے بن کے وارث سلونی کے منبر کا تو کر ذرا گفتگو لشکر شام سے یہ نا آشنا اپنے آغاز سے بے خبر ہے سبھی اپنے انجام سے یہ نا آشنا یہ جانتے نہیں کہاں سے آئے والد کا پتہ ہی نہیں یہ نا آشنا اپنے آغاز سے بے خبر ہے سبھی اپنے انجام سے یہ سمجھتے ہیں کہ جیت جائیں گے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیت جائیں گے ہم جا کے پردے اٹھا ان کے ابحام سے جائنے جا کے سمجھا کے تقدیر بھی کانپ جاتی ہے شبیر کے نام سے مولا حسین علیہ السلام مولا پاس کی طرف دیکھیں فرماتے ہیں اب باس بول ایسے کہ خالق کو کہنا پڑے بول ایسے کہ خالق کو کہنا پڑے ذات حیدر کے عقاس کیا بات ہے آج نحج البلاغہ کا خالق کہے وا میرے لال عباس کیا بات ہے مولا سلامت رکھے تمہیں آج نحج البلاغہ کا خالق کہے وا میرے لال عباس کیا بات ہے پنجتن کی مدد سن کے اذن سمد پنجتن کی مدد عباس کو پنجتن کی مدد بلایا پنجتن کی مدد سن کے اذن سمد لے کے دامن میں ایک بے نیازی چلا پنجتن کی مدد سن کے اذن سمد لیکن دامن میں ایک بے نیازی چلا آج تیغے دہن سے علی کا پسر منکروں کی اُلٹنے کو بازی چلا آج تیغے دہن سے علی کا پسر منکروں کی اُلٹنے کو بازی چلا سر پہ زلِ خدا اللہ کسایا سر پہ زلِ خدا ٹھوکروں میں قضا سر پہ ذلِ خدا ٹھوکروں میں قضا اس عدا سے مقدس نمازی چلا مرتضی سے نبی کو یہ کہنا پڑا یا علی آپ خود ہیں کہ غازی چلا مرتضی یہ اندازہ مولا پاس کے آنے کا مرتضی سے نبی کو یہ کہنا پڑا یا علی آپ خود ہیں کہ غازی چلا جب مولا کو آتے ہوئے دیکھا نا وہ روب دب دبا جلال حیبت تو موت کے فرشتے نے اللہ سے کلام کیا ملک الموت نے کبریہ سے کہا بن کے تیرے کہر کی مثال آ گیا قبضِ ارواح تو میرے بس میں نہیں گر علی کے علی کو جلال آئے پھر روحوں کا قبض کرنا میرے بس میں نہیں قبضِ ارواح تو میرے بس میں نہیں گر علی کے علی کو جلال آئے عمر بن سعد نے جاسوس بھیجا شور کیسا ہے یہ واویلا کیسا ہے جا پتا کر کیا کون آ رہا ہے اب وہ مخبر آیا جو خبر نے نہیں آیا تھا لمحوں بعد واپس پڑھتا عمر بن سعد نے کہا تھکا تھکا کیوں ہے یہ چہرے کی ہوائیاں کیوں اڑ گئی ہیں یہ پاس ہی تو گیا تھا تھک کیوں گیا اس نے کہا میں مسافت سے نہیں حیبت سے تھک گیا ہوں اس نے کہا کیا ہوا کون آ رہا ہے وہ مخبر کہتا ہے بزدلو اب قضا کی تیاری کرو آنے والا حسینی علمدار ہے بزدلو بزدلو اب قضا کی تیاری کرو آنے والا حسینی علمدار ہے دو جری خاندانوں کا سنگم ہے یہ دو جری خاندانے کلابیہ خاندانے بنی حاشم دو جری خاندانوں کا سنگم ہے یہ اس کے چہرے سے جڑرت نمودار ہے اور موت کو اس کے سائے سے لگتا ہے ڈر موت کو اس کے سائے سے لگتا ہے ڈر اس کی تلوار کا وار ہموار ہے موت کو اس کے سائے سے لگتا ہے ڈر اس کی تلوار کا وار ہموار ہے رب ربا دب دبا روب اور تمکنت پھر سکوں خالق بیان کی دب دبا روب اور تمکنت پھر سکوں اپنی ہر ایک عدا سے وہ کرنا رہے اب مالا عباس کے آنے کی فقط خبر سنی جو پیچھے لشکر تھا اس نے عباس کو آتے نہیں دیکھا ان کی حالت کیا ہوئی سب سروں پہ صحاب قضا چھا گیا سب یہ سمجھے کہ کہہ رہے جلی آ گیا جو تھے بوڑے جوانوں سے کہنے لگے ہم غلط ہیں کہ سچ مجھا لی آ گیا اسلام کے محافظوں کو عباس کی حفاظت پہ بڑا یقین تھا جنہوں نے اسلام بچایا وہ عباس کی حفاظت میں مدینہ جیسا فرامن شہر چھوڑ کر آئے کربلا کے ہر شہید کلاشہ اٹھایا حسین نے اس کی شہادت دیکھی اکبر جیسے جوان بیٹے کی لاش پہ صبر کی انتہا کی ہے مولا حسین نے خدا سخن میر ببر علی نے اس مرشد دعا چاہوں گا خدا سخن میر ببر علی انیس نے لکھا ہے کہ جب اکبر جیسے بیٹے کے چہرے پہ موت کی زردی ریکھی نہ حسین نے اکبر کو کربلا کی ریت پہ لٹا کے دو قدم پیچھے ہوئے حسین اور روکے فرماتے ہیں بے چین ہو تم دل میرا گھبر آتا ہے بیٹا مر جاؤ کے اب صبر میں فرق آتا ہے بیٹا اس طرح صبر کیا مولا حسین نے لیکن اکبر کی اکبر کی لاش پہ اکبر کی شہادت پہ مولا کی کمر قائم تھی مولا کا امامہ اپنے سر پہ تھا اب باس میں ایسا کیا تھا کہ جو ہی اب باس نے زین چھوڑی مولا کا امامہ کھول کے گلے میں آ گیا مولا کی کمر جھکی اور مولا نے کربلا کی ریت اپنی ظلفوں میں ڈال کے ماتم بھی کیا اور جو نوحہ مولا نے پڑا ہے نا وہ شیعہ کے سمجھنے کے لیے ایک عبرت ایک ایسا فکرہ ہے جو قیامت تک شیعہ روتا رہے حق ادا نہیں ہوتا جو مولا نے نوحہ پڑا اس کے جملے یہ ہے اب باس تم نے تو زین چھوڑ دی آج کے بعد وہ آنکھیں چین کی نیند سوائیں گی جو تیرے ڈر کی وجہ سے نہیں سوتی تھی مگر اب باس نہ آج کے بعد میری زینب سوئے گی نہ آج کے بعد میری سکینہ سوئے گی جاگتی آنکھوں کھلے سر کے ساتھ کبھی شام کے اس بازار کبھی شام آج کے بعد میری زینب سوئے گی 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 موسیقی